ویلکم بیک پچھلی ویڈیو میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہم نے آپ ایم کے بارے میں کہا تھا کہ ہم ایک کمپیرٹر کو سٹیڈی کریں گے کہ کمپیرٹر کیسے کام کرتا ہے آپ ایم کے کافی زیادہ فنکشنز ہیں وہ آپ خود بھی دیکھ لیجئے گا جو میں نے منشن کیے ہیں آپ ان ساروں کو دیکھیں میں آپ کے ساتھ ایک چیٹ شیٹ بھی شیئر کر دوں گا ڈسکرپشن میں یا اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں یا نیکسٹ ویڈیو کی ڈسکرپشن میں کہ اس میں ہم دیکھیں گے کہ کون سے کیسز میں کون سے سرکٹس ہم یوز کر سکتے ہیں تو یہ جتنے ہم نے آپ ایم کے سرکٹ دیکھے تھے آپ ساروں کو ٹرائے کریں اگر کوئی نہیں بنتا تو ہم میں اس کے اوپر لازمی ہی ساری کی ساری ویڈیوز بنا دوں گا کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ نہیں سمجھ آ رہے یا ہمیں بنا کے دکھائیں تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ پہ کہ اگر آپ مجھے کہیں گے تو میں آپ کو اس کے اوپر بھی ویڈیوز بنا دوں گا تو یہ میرے پاس ایک کمپیرٹر ہے تو یہ لیٹس اپوز یہاں پہ میں نے دیئے ہوئے ہیں ٹویل وولٹس اور یہاں پہ میں نے گراؤنٹ دیا ہوئے یہ میرے پاس پوزیٹیو ہے یہ نیگٹیو ہے اور یہ پہ نمبر سکس ہے جو کہ آؤٹپوٹ ہے لیٹس اپوز میں یہاں پہ ایک دیتا ہوں ٹویل وولٹس اور یہاں پہ میں دیتا ہوں سکس وولٹس کمپیرٹر کا کیا کام ہے کمپیر کرنا وہ دیکھے گا کہ ان دونوں میں سے کون سی وولٹج زیادہ ہے اچھا اگر ہم گھر سے دیکھیں تو ٹویل وولٹ زیادہ ہے سکس وولٹ سے تو وہ کیا کرے گا کہ یہاں پہ جو وولٹج اپلائے ہوئے ہیں ضروری نہیں یہاں پہ ٹویل وولٹس ہی ہو یہاں پہ ٹین وولٹ بھی ہو سکتے ہیں ٹو وولٹ ہو سکتے ہیں تھری ہو سکتے ہیں کوئی بھی وولٹ ہم یہاں پہ دے سکتے ہیں تو اگر یہ پوزیٹیو والی یعنی نون انورٹنگ پہ جو کہ پن نمبر تھری ہے اور یہ پن نمبر نیگٹ انورٹنگ پن نمبر ٹو ہے اگر نون انورٹنگ کے اوپر ہمیں زیادہ وولٹ ملتے ہیں ان کمپیرزن وید انورٹنگ انورٹنگ پن آف دا آپ ایم تو ہمارے پاس پن نمبر سیون ہوتی ہے یہ اور یہ پن نمبر فور ہوتی ہے تو پن نمبر سیون کے اوپر جو وولٹس ہیں وہ پن نمبر سکس کے اوپر اپیر ہو جائیں گے یعنی یہ ٹین وولٹس مجھے یہاں پر اپیر ہوں گے اور پھر میں یہاں پر لیٹ سپوز آگے میں نے ایک ایل ایڈی لگائی ہے تو میں وہ ایل ایڈی چلا لوں گا یہ ریزیسٹر کی ویلیو میں نے اس وجہ سے تھری ٹھرٹی اوم لگائی ہے تاکہ تھوڑا اچھا گلو کرے ایل ایڈی کیونکہ ٹین وولٹ اگر میں ڈریکٹلی اپلائے کروں گا اس کے اوپر کیونکہ یہ فائیو وولٹس والی لیٹ سپوز میں یوز کر رہا ہوں تو اچھا گلو ہو یہ والا جو میرے پاس ایل ایڈی ہے تو یہ ایک کمپیرٹر کی سمپلر ایگزیمپل ہے اگر اس کمپیرٹر کو میں تھوڑا سا اچھے طریقے سے دیکھوں تو اس میں یہ ہے کہ تو یہ میرے پاس پوزیٹیو نیگٹیو یہاں پہ میرے پاس ایک آ گیا پن اور یہاں پہ میرے پاس پن نمبر سیون ہے اور یہ پن نمبر فور ہے یہ میں نے گراؤنڈ کی اور یہاں پہ میں نے جو اپلائے کی ہیں وہ اب میں ففٹین وولٹس کرتا ہوں کوئی بھی آپ کر سکتے ہیں اب میں یہاں کیا کرتا ہوں کہ میں یہاں پر ایک پوٹ لگاتا ہوں اور یہاں پہ بھی میں ایک پوٹنشو میٹر یعنی جس کو عام زبان میں پوٹ کہتے ہیں وہ لگاتا ہوں اب یہاں پہ آپ ففٹین وولٹس دے دیں یہاں پہ بھی آپ ففٹین وولٹس دے دیں اب آپ ویری کرا سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ ایک آپ یہاں پہ ایک الے ڈی لگا دیں یہاں پہ ایک الے ڈی لگائی تو یہاں پہ ایک ہمارے پاس الے ڈی لگ گئی اب یہ میرے پاس سارے سرکٹس کمپلیٹ ہو گیا اب جیسے ہی یہاں پہ voltage resistor کے cross drop ہو کر کچھ let's suppose یہاں پہ 10 volts ملے اور یہاں پہ 3 volts ملے تو یہاں سے 15 volts اس کے cross drop ہوتے ہوئے LED کو ملیں گے اور LED glow ہو جائے گی اچھا تو اگر ہمارے پاس یہاں پہ 10 volts اور 3 volts تھے تو LED ہمارے پاس glow ہو گئی تھی تو اگر یہاں پر میرے پاس 5 volts آتے ہیں اور یہاں پہ میرے پاس 6 volts آتے ہیں تو یہاں سے ground آگے چلے جائیں گے تو 0 volts آگے جائیں گے تو 0 اور 0 کوئی potential نہیں ہے تو LED میرے پاس glow نہیں ہوگی تو اگر یہی circuit اگر آپ چاہتے ہیں کہ LDR کی مدد سے بنانا چاہیں تو آپ یہی چیز follow کر سکتے ہیں یہاں پہ 7 pin پہ آپ نے 15 volts دیئے یہاں پہ آپ نے ground کیے اور یہاں پہ آپ کے پاس ایک LED ہے تو اس طرح آپ اس کو کیسے connect کریں گے کہ یہاں پہ آپ نے ایک اسی طرح آپ نے ایک potential meter رکھا جو کہ 15 volts یہاں پہ دیئے اور دوسرا point آپ نے یہ کیا کہ یہاں پہ آپ نے اس point سے لگایا اور یہاں پہ آپ نے LDR لگایا اور یہاں پہ آپ نے اسی طرح 15 volts دے دیئے تو امید کرتا ہوں یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا میں اس کو set کر دیتا ہوں تھوڑا سا تو ابھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ میں نے اس پہ کیا setting کی ہے کہ آپ اگر LDR کی characteristics اگر آپ کو پتا ہو تو وہ کچھ اس طرح کی ہوتی ہے کہ وہ یوں کر کے drop ہوتی ہے یہاں پہ light intensity ہے کہ جیسے ہی light intensity بڑھتی جاتی ہے تو جو ہمارے پاس ہمارے پاس LDR کی resistance ہے وہ کم ہوتی جاتی ہے اور رات کے وقت ہمارے پاس جو LDR ہے اس کی resistance بڑھ جاتی ہے یعنی رات کے وقت ہمارے پاس LDR کی resistance max پہ ہوتی ہے تو اگر ہم یہ جو ہم نے circuit بنایا ہے یعنی کہ یہاں سے 15 volts آ رہے ہیں یہ ہم نے ایک resistance let's suppose 1 kilo ohm کی لگائی ہے اس کو ہم تھوڑا چھوٹا kilo ohm کا کر دیتے ہیں 330 ohm کر دیتے ہیں تو جیسے ہی رات ہوگی رات کے وقت اس کے اوپر resistance جو ہے وہ زیادہ ہوگی جب resistance زیادہ ہوتی ہے تو اس کا مطلب اس کے اوپر voltage drop جو ہے وہ زیادہ ہوگا جب voltage drop زیادہ ہوگا تو اس point سے زیادہ volts اس کے اوپر جائیں گے اور جبکہ یہاں سے ہم نے ایک threshold set کر لیا ہوگا تو اس وجہ سے ہم اس کو with LDR بھی use کر سکتے ہیں تو آپ اس کو use کریں میں اس کو بالکل practically چلا چکا ہوں بالکل perfectly fine چلتا ہے تو ابھی ہم نے comparator بھی study کر لیا تو ایک اور میں چیز بتانا بھول گیا تھا آپ جو آپ ایمز ہیں ان کو as a level shifter بھی use کر سکتے ہیں تو next videos میں میں ابھی آپ کو comparator تو سمجھا چکا ہوں تو next video میں ہم اپنی وہی real life example جو ہے جس کے مدد سے ہم IR base remote control بنائیں گے ہم اس کو complete کرنے کی کوشش کریں گے